موسیقی 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 مراد لیے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے آپ اگر مختلف قروعوں کی پڑی ہوئی آیات کو سنیں یا انہوں نے جہاں جہاں استقلال کیا ہے اس کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے معاملات کے بارے میں اس استقلال کو آپ بے بنیاد پائیں گے ہمارے ہاں تکلیت لازم ہے ہر آدمی کہے گا ہمارے فوقاہ کہتے ہیں ہمارے علامات کہتے ہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم تکلیت نہیں کرو گے ایک متعین امام کی رائے پر عمل پیرا نہیں رہو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے ہر شخص پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْنَ مُنْ تم نہیں جانتے تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اب آپ اس آیت کو نکالیے یہ دیکھئے کہ کیا وہ وہاں اس سیاق میں آئی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اسے لازمان کسی امام کی تکلیت کرنی چاہیے آئیت اپنے سیاق سباق میں بلکل مختلف مفہوم رکھتی ہے وہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ مشرقین عرب مخاطب ہیں مشرقین عرب کے ہاں پچھلے دو ہزار سال سے کوئی نبوت کی تاریخ نہیں ہے ان کے مقابل میں انہی کے علاقوں میں انہی کی بستیوں میں اہلِ کتاب بستے ہیں اہلِ کتاب کو وہ سنتے بھی رہتے ہیں ان سے بات بھی سنتے رہتے ہیں قرآنِ مجید نے ان کو یہ توجہ دلائی کہ تم پیغمبری کے بارے میں جو سوالات کرتے ہو تو جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس پہلے سے اللہ کی کتاب موجود ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ پیغمبر کس طرح آتے رہے ہیں کیا ہدایت لے کے آتے رہے ہیں آئیت کا مدہ مفہوم اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھئے تو یہ ہے لیکن آپ اس سے تقلید کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں نہ حالے کہ یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ یہ اس کا مدہ ہے نہ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے نہ سیاق و سبا کس بات کی تائید کرتا ہے اسی طرح کا معاملہ وضوع کے وجوب کے بارے میں ہے کہ قرآنِ مجید کو ہاتھ لگائیں گے تو وضوع کرنا ضروری ہے اس میں بھی اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ عداب کا تقاضی ہے اللہ کی کتاب ہے بڑی برمحل بات ہے لیکن جب قرآن سے استضلال کیا جاتا ہے کہ لا يمسو اللہ المتحرون تو آپ آیت کو نکال کے دیکھئے اس کا سیاق کیا ہے وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخاتبین جب یہ کہتے ہیں کہ جنات اس کو الہام کرتے ہیں یہ عام طور پر قریش نے کہا رسول اللہ کے بارے میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آتا ہے یہ لوح محفوظ میں کس طرح پہنچتا ہے اس کو لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ آرہ ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا یعنی قرآن مجید کے شیاطین کی دراندازی سے پاک ہونے کو آیت بیان کر رہی ہے اسی سیاق میں آئی ہے لیکن لوگوں نے اس کا مطلب بلکل الگ لے لیا اسی طریقے کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں خود ہمارے فقہا بعض موقعوں پر جب انہوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ قرآن مجید ہی سے کوئی چیز فرضیت کے درجے میں پہنچے گی تو بعض فرائض کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے تھے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ جو آپ نماز کے شروع میں کہتے ہیں یہ فرض ہے یعنی اگر یہ استضلال کیا جائے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا احتمام کیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں بالکل ظاہری ہیں چونکہ حضور نے ان کا احتمام کیا ہے تو یہ نماز کے لازمی ارکان ہیں یعنی یا عمال ہیں یا عذکار ہیں تو یہ بات ہے اس کا ایک موقع و محل ہے لیکن جب اس کو وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے اب آپ اس آیت کو نکال کے دیکھئے کہ اس میں تکبیر تحریمہ کا کوئی پہلو زیر بیس ہے وہاں نماز زیر بیس ہے اس طرح کی کوئی بات سرے سے وہاں کہیں نہیں گئی وہاں تو اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کیلئے کہا گیا ہے شرک کے مقابلے میں یعنی پیغمبر سے کہا گیا ہے اٹھے اٹھ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کریں تو کبریائی کا اعلان کرنے کی آیت کو آپ نے تکبیر تحریمہ میں اللہ حکبر کہنے اور تکبیر تحریمہ کے طور پر نماز شروع کرنے کو قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہا تو یہ تو ایک نہیں ہے دو نہیں ہے دسیوں ہیں مثالیں دیتے چلے جائیے جن میں آیت پڑھ دی جاتی ہے درہا حالے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس مضمون سے کوئی اور بات بیان کر دی جاتی ہے جس کا تعلق کسی خاص کلامی مسئلے سے ہے قرآن وہ بیانی نہیں کر رہا ہوتا کلام میں دیکھی بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن مجید کی آیت سے بیان کر دیا کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور یہ جو تم بت بناتے ہو تو وہاں پر عمل کا لفظ آگیا ہے اس کو اس کے سیاق میں سمجھنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ انسان اپنے عمال کا خالق خود ہے تو اس طرح کی جتنے مسائل متکلمین نے پیدا کیے ہیں صوفیہ نے پیدا کیے ہیں اور دوسرے مبتدین پیدا کرتے ہیں ان سب میں جب استضلال کیا جاتا ہے تو اگر سیاق و سباق کو آپ نظر انداز کرنے کی مثالیں تلاش کریں تو میرا خیال ہے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی اب سمجھنے نقطہ آپ نے واضح کیا مولانا نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی بات میں جو متکلم کی منشہ ہے مراد ہے اس سے بلکل اُلٹ بساوقع چیزیں اختیار کے لئے ایک اور چیز مولانا نے آپ پہ لکھی کہ فقی معاملات تو ہوتے ہیں اختلاف بھی ہو گیا چلیں ایک اللہ نے بات کی تھی آپ نے غلط سمجھ لی لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گمراہ فرقی ہیں جنہوں نے بیدات کے اوپر اور بعض جگہوں پر تو شرک کے اوپر بنیادیں رکھ دی ہیں اسلام کے اندر سے وہ انہوں نے مفاہیم برامت کیے ہیں وہ خود قرآن مجید سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں انہی آیتوں سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی علمی مسئلہ بھی زیر بحث نہیں ہے کہ آپ کا میرا کوئی غلط اختلاف ہو جاتا ہے بلکہ اس کی بنیاد پر پوری کی پوری جو دین کی عمارت ہے وہ منظم ہو جاتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے علم غیب کی بحثیں حاضر و ناظر کی بحثیں ہیں اس طرح قبروں پر جا کے سجدہ کرنے سب جو ہیں وہ دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں سے نکال رہے ہوتے ہیں یہ بدقسمت ہی ہے قرآن مجید سے آپ کو استضلال کرنا ہے تو آپ قرآن مجید کے سامنے سرنوہ ہو کے جائیں قرآن مجید کو آخری حجت سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں اور رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لفظ کے جو معنی لے رہے ہیں وہ عربیت کی روح سے محروف معنی ہے عرب اس استعمال سے واقف ہیں پھر یہ دیکھیں کہ جملے کی تعلیف آپ کیا کر رہے ہیں جملے کی تعلیف جملے کو سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ اپنے کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے پھر یہ دیکھیں بات کس سیاک و سباک میں آئی ہے آیت تطہیری کو دیکھ لیں وہ جس سیاک و سباک میں آئی ہے کوئی شخص بعد نہ تعمل اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہاں ازواج متاہرات کے بارے میں قرآن مجید کچھ خصوصی ہدایات دے رہا ہے لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی طرح سے انی جائے لو کل اننا سے امامہ اس کے سیاک میں رکھ کے دیکھئے تو مدعہ بالکل الگ ہے بات ہی اور ہو رہی ہے لیکن اس سے بھی بعض لوگوں نے اپنے خاص حقائط ثابت کرنا شروع کر دیئے تو یہ تو ایک عمومی تجربے کی چیز ہے کوئی آدمی بھی بقائمی ہوش و حواس وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو بہت سے فرقبند لوگ محض اپنے تاثبات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لئے کہتے ہیں کتنی تقریریں ہیں آپ سنیے ایسی تقریریں ہوں گی کہ معلوم ہوگا کہ اس میں تو لوگ اشش کر اٹھیں گے لیکن اس میں جو قرآن کا مطلب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو یہ بات کہی ہے کہ باطل اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے تو وہ کس لحاظ سے کہی ہے اگر آپ قرآن سے لفظ اٹھا لیں گے جملے اٹھا لیں گے تو پھر تو جس باطل کو چاہے آپ داخل کر دیں وہ قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید میں کلام اپنے نظم کے ساتھ آیا ہے اپنے سیاک کے ساتھ آیا ہے اور جب آپ اس لحاظ سے قرآن کی طرف مراجعت کریں گے اور کھرے دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اس کا فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ فلان گروہ فلان فرقہ فلان عالم کیا رائے رکھتا ہے میں تو صحیح اصول پر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بات کیا کہی گئی ہے تو اگر آپ اللہ کی کتاب کے سچے طالب بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جتنے استدلالات ہیں وہ ہوا ہو جائے گا ایک نقطہ واضح ہو گیا غم صاحب آگے بڑھا تفصیل سلسل گفتو کو مولا لکھتے ہیں کہ اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہان قاتے بناتی ہے اور تعویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فراہی کے الفاظ میں القرآن لا يحتملو اللہ تعویلن واحدہ کی حقیقت اس سے متلق ثابت کر دیتی ہے وہ تنہا نظم ہی ہے استاد امام اپنی تفسیر تدبر قرآن کے بارے میں سوالے سے لکھتے ہیں میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کیونکہ نظم کی ریایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا صحیح بات اس طرح منقہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندہ بہرہ متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انعراف برداشت نہیں کر سکتا ہم سب اس سب کے بعد جو کچھ اب تک ہم نے گفتو کی ایک نتیجہ نکلا ہے یعنی یہ بات کہ یہ قرآن مجید ایک منظم صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے وہ صورت کی صورت میں ہیں صورت کے اندر ایک آیات آیات کا ایک پوری کی پوری لڑی پرودی گئی ہے ایک مضمون ہے روان دوا بات ہو رہی ہے سیاق و سباک ہے سب کچھ سمجھ میں آ گیا اس سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ اب اس کو اس کے کارٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے گا اس نتیجے کے اوپر ایک اور نتیجہ مرتب ہوا کہ اب جو کچھ سمجھا جائے گا اس کا جو مفہوم ہے ہم آیت سے سمجھ رہے ہیں وہ ایک ہی ہونا چاہیے متین ہی ہونا چاہیے یہ سفر کیسے تہہ ہوا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ حجت ہے عربی مبین میں ہے وہ فرکان ہے اس کو فیصلے کے لئے اتارا گیا ہے وہی آخری نور اور ہدایت ہے جو اب تمہارے پاس قیامت تک رہے گی تو ہم اس کے مدہ کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں جب اس مدہ کو آپ جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں مختلف آرہ ملتی ہیں سوال یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کیسے کیا جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں مراحل سے اپنی بات کو گزاریں لفظ سے شروع کریں جملے تک جائیں اور پھر سیاق و سباق کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں کیا بات کہی گئی ہے تو سیاق و سباق کی روشنی میں جواب رکھ کے دیکھیں گے تو ترجیح قائم ہو جائے گی یعنی یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کہیں لفظ کو متعین کرنے میں غلطی کر جائیں کہیں جملے کی تعلیف کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں کہیں سیاق و سباق کے سمجھنے میں لیکن اگر آپ بار بار اس عمل سے گزریں گے تو آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہی بات ہے جو اصل میں قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے اس میں ادنا تردد باقی نہیں رہتا ہے یہ تو ہر طالب علم کے تجربہ کرنے کی چیز ہے اس میں کوئی مزید استضلال کی ضرورت نہیں اور ہم لوگوں نے اپنی تفسیروں میں یہ سب کر کے دکھا بھی دیا اچھا گھم چاپ عام طور پر جو کلام منظم کلام بھی ہو مرتب کلام بھی ہمارے سامنے آتا ہے کتابوں کی صورت میں تو اس میں ہم یہ پابندی تو نہیں لگاتے کہ لازمان متقلم ایک جگہ پر اگر کوئی جملہ لکھ رہا ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ نہیں پڑھیں تو اس سے ایک ہی متعین تعویل لکھ لے گی بیک وقت وہ دو تین مختلف چار پہلوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ تو ہمارے فہم پر ہے ہم اس کے پاس جا کر اس سے کیا مفہو مخص کرتے ہیں تو متقلم کو ہم نے کیسے پابند کر دیا کہ وہ ایک ہی متعین بات ہم تک پہنچا رہا ہو سکتا ہے اس آیت میں دو پہلوں اس نے رکھے ہوئے ہوئے ہیں یہ حصل میں لفظ ایک ہی ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے اور حیرانی ہوتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مطلب ہے ایک مدہ وہ مدہ اپنے اندر دس پرتے رکھ سکتا ہے دس جہتے رکھ سکتا ہے دس پہلوں رکھ سکتے ہیں یعنی میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پیشنظر کوئی مدہ ہوتا ہے میں کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چیز کیا ہے اس کو تعویلِ بھائد کہا جاتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ متزاد باتیں متناکس باتیں ایک ہی وقت میں مراد لے جائیں یہ بات ہے جو امام فرائی نے بیان کی ہے میرا خیالہ ہر معقول آدمی یہ کہے گا کہ یہ ہی ہونا چاہیے یعنی جب وہ بات بیان کی جارہی ہے اس سے آپ نے ایک مفہوم اخص کر لیا تو اب اس مفہوم کے کچھ لازمی تخاظیں ہیں کچھ اس کے اندر اشارات بیان ہوئے ہوں گے اس پر آپ غور کریں گے اس پر کچھ مزداخات بیان کیے جائیں گے اس پر آپ غور کریں گے اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک تعویل ہے تو وہ تعویل کے اندر بعض چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں بعض اس سے رویہ پیدا کرنا مقصود ہے تو یہ سارا عمل اس کے اندر ہو رہا ہوگا متقلم کا مددہ کیا ہے یعنی آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جبلہ بناتے ہیں پھر کلام وجود میں آ جاتا ہے جو لوگ بھی لکھتے ہیں وہ اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے جب بات کی ہے کیا بات پہنچانا چاہیے اسی کو متقلم کا مددہ کہا جاتا ہے تو وہ اپنی دس جہتے رکھ سکتا ہے دس پرتے رکھ سکتا ہے اس کے اندر بڑے قوامز ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنے مہور پر کھڑا ہوگا یعنی متقلم نے کس چیز کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ہے اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں متقلم کے پیش نظر یہاں دو باتیں ہیں تو اسے بتانا چاہیے کیسے دو باتیں یہ ہوتا ہی نہیں کہیں بھی مختبہ واضح ہو گیا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں مولانا مینہ صلحی کے ان تفصیلی اختباسات کو نکل کرنے کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنی مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورت ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا دو قرآن مجید کے مقامات غام صاحب آپ نے مختصر پیش کی ہیں تو جاؤ اور اس کے مانند ایک ہی سورہ ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعمہ ہیں انہیں بھی بلالو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو اور دوسری سورہ ہوتھ کی قائد آپ نے نکل کی ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو پھر تم بھی اس طرح کی گھڑی ہوئی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلالو اگر تم سچے ہو اچھا غام صاحب یہ بظاہر تو بلکل ٹھیک بات ہے لیکن کیا ان آیات میں جس طرح آپ نے خود بتایا کہ استدلال کیا جاتا ہے صورت کہا گیا ہے تو صورت کیا اس پہلو سے کہا گیا ہے یا صورت ایک عمومی طور پر بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ صورتوں میں ہے تو کہا کہ کوئی صورت بنا کر لے آؤ یا صورت پورے کے پورے کے صورت کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے بہدت ہے اس کے اندر بسالب طور پر یہ مرتب آیات ہوتی ہیں اس پہلو سے کہا گیا کیسے بازے ہوتا ہے نہیں یہاں تو استدلال اس سے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پہلی وحدت تو آیت ہے یعنی آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں جیسے ایک نظم میں اشار ہوتے ہیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس جیسے ایک آیت بنا لاؤ صورت کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت اپنی جگہ پر ایک مضمون کی وحدت ہے اب جب وہ ایک وحدت ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ کس لحاظ سے وحدت ہے یعنی سورہ کو سورہ کیوں بنایا گیا ہے آیات کا مجموعہ ترتیب دینا ہے تو اس کے لئے کوئی الگ عنوان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کسی چیز پر کوئی عنوان قائم کرتے ہیں یا اس کو کوئی الگ صورت دیتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے ہمارے علماء میں نے یہ مثال دی تھی حدیث کی کتابیں ترتیب دیتے ہیں اس میں بھی حدیثیں جمع کرتے ہیں اس پر ایک باپ کا جب وہ عنوان قائم کر دیتے ہیں تو ہر آقل وہاں یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ باپ کیوں قائم کیا گیا ہے امام بخاری کے ابواب پر لوگ گھنٹوں گفتگویں کرتے ہیں کہ یہ باپ انہوں نے کیوں قائم کیا ہے وہ کیوں ضرورت پڑ گئی اس لئے کہ جب روایتیں تو ہزاروں ہیں ان میں سے پانچ یا دس یا پندرہ روایتوں کو جمع کر کے ان پر ایک عنوان قائم کر دیا گیا ہے تو کوئی مصنف بھی یا کوئی شخص بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو بے مانی تو نہیں کرتا ہے اللہ تعالی نے جب یہ کہا کہ صورت مقابلے میں لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اجاز کا اظہار اس کی صورہ ہی میں ہوا ہے تو اجاز کے اظہار کے ظاہر ہے کہ سب پہلو ہوں گے یعنی اسلوب بیان کیا اختیار کیا ہے مضمون کیا ہے مضمون کو ادا کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہے مضمون میں کیا نظرت پائی جاتی ہے میں سے کوئی چیز بھی آسی نہیں کہ جو محض آیت سے پیش کی جا سکے وہ صورہ ہی کی بنیاد پر پیش کی جائے گی نکتہ واضح ہو گیا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ مدرسہ فراہی کے آئمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبررہن کر دیا ہے اس کے بعد اب اس کے وجود اور عدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں نہیں لیکن اس کی نویت کیا ہے اسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں ایک ایک نکتے کو لیتے ہیں ہم سب چار نکات آپ نے بیان کی ہیں پہلا نکتہ ہے کہ ہر صورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام عجزہ کے لیے ایک رشتہ وعدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے صورہ میں مضمون کی تعلیف ہوتی ہے اسے ہم روح کی طرح صورہ کے پورے وجود میں سرائیت کی ہوئے دیکھتے ہیں ہم سب بھی بتائیے کہ جو پہلا نکتہ ہے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک موضوع متین کر دیا اب اس کے اندر جو جو مضامین آرہے ہیں ہم نے صورہ کو بار بار پڑھ کے دیکھا کہ جی اس کا موضوع کیا ہوگا چونکہ صورہ نے خود تو نہیں بتایا کہ جی میرا موضوع کیا ہے تو اب پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد پھر جب ہم آیات پڑھیں گے اس کو پھر موضوع سے جوڑنے کی کوشش کریں گے یہ پورا پروسس کیسے ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو البداہت اس کا مضمون بتاتا چلا جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں پہنچے گی یعنی مرکزی نکتہ کیا ہے ظاہر ہے یہ تو صورہ کو پڑھ نہیں سے معلوم ہوگا دنیا میں جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں اگر اب باب کو تقسیم کر دیا گیا ہے تو ہر باب کا مطالعہ کریں گے شروع سے آخر تک اس کو دکت نظر سے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مصنف نے یہاں کس چیز کو موضوع بنایا ہے لیکن مصنف تو وہاں لکھ دیتا ہے جگہ ہم سب کہ اس کا موضوع کیا ہے اللہ میرے تو یہاں نہیں لکھا اگر لکھ دے تو اس کی نایت ہے نہیں لکھے گا پڑھ کے دیکھ لیں گے اس لیے کہ ہر آدمی نے مطالعہ کرمین مطالعہ کیے بغیر تو کوئی چیز بھی واضح نہیں ہوتی جب کسی نے موضوع لکھ دیا نیچے مضمون وہ ہے جس کا موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں پھر کیا کریں گے اصل میں تو اس مضمون ہی نے بتانا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے تو جب ہم ایک سورہ کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں مخاتبین کون ہیں مثال کے طور پر سورہ بکرہ ہے بہت بڑی سورہ ہے لیکن جیسے ہی آپ شروع سے آخر تک سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے اور اہل کتاب کو خطاب کر کے انہیں رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ دعوت اطمام حجت کے اسلوب میں یعنی ہر ہر پہلو سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے یہ چیز ہی اتنی واضح ہے کہ اس کیلئے کسی استضلال کی ضرورت ہی نہیں ہے مخاتب کون ہیں وہ بھی لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے ان سے بات کیا کی جا رہی ہے ہر ہر جو اللہ بتا رہا ہے کیا بات کی جا رہی ہے ان کی تاریخ سنا کے ان کو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے وہ دستگوں پر لفظوں میں بیان ہو گئی ہے تو اس میں کونسی چیز ہے جس کے بارے میں تردود ہوتا ہے اس کے بعد سورہ میں خطاب کا رخ تبیل ہوتا ہے اور اہل کتاب کے بجائے مسلمان موضوع بن جاتے ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ امت تو اب جو کچھ کرنا تھا کر چکی تمہیں اب ان کی جگہ لینی ہے تو تمہیں اللہ کی شریعت دی جائے گی شریعت یہ ہے اس کے آداب یہ ہے اس کے حدود یہ ہے اس کی ذمہ دائیوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھو ان ذمہ دائیوں کو پورا کرنے کے لیے اس وقت ایک بڑی ضرورت جہاد و انفاق ہے چنانچہ وہ مضمون شروع جاتا ہے تو یہ اتنا واضح نظم ہے کہ اس میں عدلہ درجہ میں تردود نہیں ہوتا ہاں البتہ بعض جگہوں پر بعض مضامین کے بارے میں زیادہ تدبر کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اہل علم نے کر کے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا ہے ہر طالب علم کا حق ہے کہ وہ اس پر غور کریں غور کرنے کے بعد اگر اس کے ذہن میں کوئی دوسری چیز آتی ہے وہ اس کو واضح کر دیں اچھا گم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ایک موضوع ہے یہ موضوع کی تعین کا عمل چونکہ انسان کریں گے ظاہری بات ہے اور انسان اپنے متعلقی حد تک اپنے جو اس کے پاس ٹولز دیئے گئے ہیں اس کی روشنی میں وہ موضوع متعین کریں گے تو اس میں بھی این امکان ہے کہ موضوع کی تعین کے باوجود وہ دو موضوعات کی لوگ تعین کر لیں ایک صاحب علم اس کو پڑے اور کہہ جی میرے نزدیک تو مرکزی مضمون اس میں یہ ہے اور دوسرا کہے میرے نزدیک مرکزی مضمون یہ ہے تو پھر جو مولانا نے بات فرمائی تھی کہ یہ جو نظم ہے اور اس کی رائیت سے اب سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنیادی بڑے حد تک اختلاف ختم ہوتے تو اختلاف تو بنیادی سورہ کے موضوع میں بھی باقی رہ سکتا ہے نہیں سورہ کا موضوع دین پر اثر انداز نہیں ہوتا یہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ دین کے احکام دین کی ہدایات جن میں دین میں کوئی چیز فرض واجب مستحب بیان کی جاتی ہے وہ متعین ہے اس کے لیے تو قرآن مجید سے باہر بھی اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو اطمام حجت کے درجے میں سب کچھ منتقل ہو چکا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا قرآن سے استضلال کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز پر جب آپ استضلال کرنا شروع کرتے ہیں تو اب جو العالمی اختلاف کر رہا ہے وہ بھی قرآن سے استضلال کرے گا تو اس کا استضلال یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا تو اگر فرض کیجئے کوئی اختلاف ہوگا تو وہ جگہ موجود ہے جہاں سے اس اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے یہ بتانا مقصود ہے یہ کہنا نہیں ہے کہ جس وقت خدا کا پیغمبر آ جائے گا تو پیغمبر تو چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے اور پیغمبر کی بیست اللہ تعالی کی اپنی تائید سے ہوتی ہے اور وہ اس کو عصمت دیتے ہیں لہٰذا ساری دنیا اس کے سامنے جگ جائے گی اختلاف ہوں گے بھائی اختلاف دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے دوسرا جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں پیر مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمائی کرتی ہیں تمہید اور خاتمی کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہے یہ بھی مختلف جب آپ نے مطالعہ کیا قرآن مجید کا تو یہ جو ہمارے اصول ہوتا ہے استقرار کا کہ آپ نے دیکھا مستقل ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام ہو رہا ہے تو اس سے ایک اصول یا ایک نتیجہ مرتب کر لیا تو پورے قرآن مجید میں یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح ہمارے عام طور پر اگر آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں تو اس میں ایک introduction ہوتا ہے ایک main body ہوتی ہے conclusion ہوتا ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ موضوع جو زیر بحث ہے اس کی کوئی تمہید ہوگی اس کا کوئی خاتمہ ہوگا اور بالعموم یہی ہوگا اور پھر جو اندر کانٹنٹ ہے ہمارے عام طور پر چپٹرز میں تقسیم کر دی جائے تھے تو وہاں پر کہیں پر پیروں میں ہیں اور کہیں پر فصول میں ہیں پیرے اور فصول میں بھی کیا فرق ہوتا ہے بتائیے نہیں یہ کہ پیرے تو ہماری ہر تحریر میں ہوتے ہیں یہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک جگہ پر کلم رکھتے تھے آخر میں اٹھا لیتے تھے لیکن اب تو آپ کوئی چیز انگریزی میں پڑھے اردو میں پڑھے کہیں بھی پڑھے پیرا کیا چیز ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری بات میں فطری وقفیں آتے ہیں ہم بات شروع کرتے ہیں اس میں جملے ربط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پھر اس میں ایک خاص طرح کا وقفہ آتا ہے جس میں ہم مضمون کو کسی دوسری طرف موڑتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہیں تو وہاں پیرا بن جاتا ہے اسی اصول پر میں اپنی تحریر میں پیرے بناتا ہوں اسی اصول پر آپ بناتے ہیں یہی پہرے قرآن مجید پر اگر غور کیا جاتے ہیں دریافت ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمارے اس زمانے میں بعض جلیر القدر اہلِ علم نے یہ پیرا گرافنگ کی ہے اس سے پہلے رکوع کی صورت میں جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے یعنی مضمون میں وقفہ کہاں آتا ہے تو اس مضمون کے وقفے کو وقفے سے مراد یہ ہے کہ بات ایک جگہ سے شروع ہو کر رخ بدل کے آپ آگے بڑھ رہی ہے تو بات ایسے ہی آگے بڑھتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے گفتو کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی رب میں بولتے چلے جاتے ہیں بلکہ ایسے ہی آپ اس کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ فطری تقسیم ہے جو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا ہے تو اس میں بھی آیتیں ہوں گی آیتیں تو اصل میں قرآن مجید کے آہنگ کو تو ایک خاص طرح کا سجا پیدا کر دیتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں وہ محض جملے نہیں ہوتے یعنی آیت میں بعض اوقات دو یا تین جملے ہوتے ہیں لیکن وہ آیت بن کر اپنا ایک خاص آہنگ پیدا کر لیتی ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ آیات ملتی چلی جاتے ہیں تو ایک پیرہ بن جاتا ہے اس پیرے میں اگر کوئی بہت بڑی سورہ ہے جیسے سورہ بکرہ ہے آلِ عمران ہے تو فصول بھی بن جاتے ہیں یہ ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ ایک لمبے مضمون میں فصول قائم کر دیتے ہیں آپ اسی کتاب میں دیکھئے ایمانیات کا باب میں نے قائم کیا ہے اب اس میں آگے پھر فصول ہے ظاہر ہے کہ وہ فصول میں پھر یہ ہے کہ ایمانیات پانچ ہیں تو ظاہر ہے پانچ ایمانیات کو الگ الگ فصول میں بیان کیا جائے گا تو یہ تقسیم در تقسیم مضمون کی ہوتی چلی جاتی ہے بعض سورتوں میں یہ بڑی سورتیں ہیں تو وہاں پہ تقسیم فصول میں بھی چلی جاتی ہے چھوٹی سورتوں میں بعض اوقات پیرا بھی نہیں ہوتا مثلا اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْ قَوْسَرَ میں کوئی پیرا بھی نہیں ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ سورتوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں تحریر میں ہوتا ہے بغیر پیراگراف کے ایک مخصر سی چیز ہے جیسے سورہ اخلاص ہے قُلْهُوَ اللَّهُ عَدْ یعنی ایک ہی لہجے میں آپ پوری بات چار پانچ آیتوں میں بیان کر دیتے ہیں کبھی دو پیراگراف مل کے تین پیراگراف مل کے ایک سورہ بن جاتی ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی سورہ ہے تو اس میں مضمون کو فصول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ پہلے اگر اہلِ کتاب سے خطاب کیا گیا تھا تو یہ ایک فصل بن گئی اب اگر اس کے بعد خطاب کا رخ موڑا گیا ہے تو دوسری فصل وجود میں آ جائے گی تو یہ وہ تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہے قرآن مجید میں بھی جب ہم گوھر کرتے ہیں تو اپنے تصورات کے تحت ہی یہ دیکھیں گے کہ یہاں ہم کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ مضمون میں کس طرح سے ارتکاہ ہو رہا ہے کیسے فاصلے پیدا ہو رہے ہیں کیسے مضمون ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے اچھا کام صاحب ایک چیز بتائیے گا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیات آیات کے صورت میں اس کو مرتب کروا دیا آیتیں کہاں ختم ہو رہی ہیں وہ بھی توقیفی طور پر تیہ کر دیا گیا ہے یہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو کیوں نہیں تیہ کیا گیا مثال کی طور پر جب دوبارہ ایک دفعہ سے قرآن مجید کی ترتیب دی جا رہی تھی تو وہاں پر جیسے آیتوں کی پلیسمنٹ کو کہیں پر اوپر نیچے کیا گیا تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ یہاں پر یہ ختم ہو گئی بات یہاں پر یہ پہ رہا ہے کوئی اس طرح کی علامت کوئی اس طرح کی چیز جب انہوں نے نہیں کی تو ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا سلسلہ رسول اللہ نے بند نہیں کیا ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں تو یہ مطالبہ ہی بالکل غلط مطالبہ ہے یعنی بنیادی سٹرکچر تو مصنف واضح کر دے گا اس کے بعد پھر آپ کام کریں آپ اس کتاب کو پڑھیں آپ اس پر غور کریں تو اس کی ترتیب کیا ہے اس میں حسن کیا ہے اس میں بات کس طرح سے پتائی جا رہی ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے یہ تو قرآن مجید پر دنیا میں انسانوں نے کام کرنا ہے ان کو پڑھنا ہے ایسے ہی سامنے آئے گا ٹھیک جو تیسری چیز آپ نے اپنے نتیجے کے طور پر یہاں پہ بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیت کے طریقے پر نہیں بلکہ تمثیل تعلیل تاثیل تکمیل سوال جواب تفریح نتیجہ اعتراض تنبی تقابل تشابو عود الالبدہ استدراغ اور اس طرح کے بعض دوسرے پہلوں سے باہم دگر متعلق ہوتے اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں یہ جو باقی کی چیزیں آگے ان کو تو ہم سمجھتے ہیں بتائیے گا آپ نے فرمایا کہ ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ کسی اور طریقے پر ہیں وہ طریقے کیا ہیں ان کو ہم لیتے ہیں لیکن ربط آیات کا کیا طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگ عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر ہیں یہ ایک غلط فہمی لوگوں کو ہی ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ جب آپ قرآن پر غور کریں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آیت ہے اور اس سے پچھلی آیت سے اس کو جوڑ دیا جائے اس میں تکلف ہوتا ہے آپ کو پورے پیراگراف کو متعین کرنا چاہیے بات کہاں سے چلی ہے پھر اس کے وقفے تیہ کرنے چاہیے چنانچہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جتو بزرگوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے محلانہ سید عباللہ صاحب محدودی نے اور پھر استاذ امام نے تو انہوں نے پہلے پیراگرافنگ کی ہے قرآن مجید کی یعنی وہ وقفے متعین کیے ہیں جن میں مضمون التفات پیدا کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی آنے آگے بڑھتا ہے تو مضمون کے آگے بڑھنے کو جب آپ متعین کر لیتے ہیں تو پھر آیت موضوع نہیں رہتی بلکہ وہ پورے پیراگراف کا مدہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اب ان میں کیا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تعلق کی یہ یہ کس میں ہو سکتی ہیں یہ ایک تعلق علم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تعلق کیسے ہو سکتا ہے مثلا اوپر اگر ایک سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جواب نکل ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ اترازات سامنے رکھ کر پہ در پہ اترازات کے جوابات آ رہے ہوں اور اتراز نکلی نہ کیا جا رہا ہو تو اس طرح کے جو ربط کے پہلو ہیں وہ کیسے تلاش کرنے چاہیے ان کی جانب رہنمائی کی گئی جو پیرے ہیں ان کی جب آپ تائین کرتے ہیں تو یہ خود جو آیات آگے زیر بحث ہیں ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ابتداہی میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ دنیا میں آئے اور پھر فیرون نے عذاب کیا تو قرآن مجید نے کہا وفیز آلیکم بلاؤم ربکم عظیم بلا کا ترجمہ بالعموم جو ہے وہ آزمائش سے کیا جاتا ہے آپ نے حنایت سے کیا اس لئے کی جو آپ کے نزدیک پیرہ ہے وہ اس نجائنا سے شروع ہو رہا ہے کہ جب ہم نے نجات دی تو اب یہ جو پیراغرافنگ ہے یہ بھی اصل میں نظم ہی کی ایک صورت ہوتی ہے جب تک آپ پیراغرافنگ کو نہیں سمجھتے خود آیت اٹھی کہاں سے ہے یعنی اس کر سیاگ کے بہت پیچھے تک جا رہا ہے یا قریب پیچھے تک جا رہا ہے اس سے معنی پر بھی اصل انداز ہوتا ہے جملہ تک میں بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے یعنی جب آپ لفظ کو سامنے رکھ کے غور کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے بات کی پدا کہاں سے ہوئی ہے پیچھے کوئی سوال تو نہیں تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سیاک و سباک سے معلوم ہوتی ہیں تو سیاک و سباک کو متین کرنے کے لیے آپ اس کلام کو پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے سیاک و سباک کوئی باہر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے دریافت کرنا ہے اندر بات کہاں سے ہو رہی ہے تو وہ کلام کی تحلیل کے بغیر کیسے دریافت ہو جائے گا یہ کلام کی تحلیل کا عمل ہے جب آپ پیرا گرافنگ کرتے ہیں یا جب آپ فصول متین کرتے ہیں جب آپ تہہ کرتے ہیں کہ یہ تمہید تھی یہ خاتمہ ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اس پورے کلام کی تحلیل کی جا رہی ہے یعنی کلام کس طریقے سے شروع سے آخر تک پہنچا ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے تو سمجھانے کے عمل کے لیے پھر آپ بتاتے ہیں دیکھیں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے یہ اب اصل خطاب شروع ہو گیا ہے اس میں اب یہ پہلو ہے جس پر گفتگو کی جائے گی اس میں ہر ہر قدم کے اوپر آپ کو پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے بعض وقات پیچھے سے ایک کلام مربوط ہوتا ہے بعض وقات وہ آگے کے لیے تمہید بن رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جب بھی کسی کلام کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں یہ چند جو الفاظ آپ نے استعمال کی صرف ان کے معنی بتا دی جائے گا تمثیل کیسے کہتے ہیں یعنی آپ نے کسی بات کو بیان کیا پھر اس کے لیے کوئی مثال بیان کر دی جیسے کہ سیدنا مسیح کو آپ دیکھیں کہ وہ مثالوں پر مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی بہت سی تمثیلات آئی ہیں ان میں ایک بات کو مثال میں ڈھال کر مددہ کو واضح کیا جاتا ہے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ اللہ کی ہدایت پائی تھی کیسے اس کو اب برباد کر رہے ہو تو آگے مثال دی کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بر سوت کاتی رہی اور اس سے پہلے کہ اس سے کوئی کام لیتی اس نے اس کو خود ہی تار تار کر کے بکھیر دیا تو یہ تمثیل گویا پہلے جو بات بیان کی گئی ہے اس کو واضح کرتی ہے تو اوپر اور نیچے کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوا تمثیل سے پیدا ہوا واضح ہو گیا تعلیل کسے کہتے ہیں ہم سب آپ نے ایک بات بیان کی پھر اس کی وجہ بیان کرنا شروع کر دی آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ بات ہم نے کہی ہے اس لیے کہی ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ میں نے کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ الفاظ لائیں بلکہ وہ باہمی رب سرا تدبر کریں گے تو خود معلوم ہو جائے گا کہ اوپر ایک بات کہی گئی تھی اس کے نیچے در حقیقت اس کی حکمت واضح کی گئی ہے اس کا سبب بیان کیا گیا ہے اس کے پس منظر کو واضح کیا گیا ہے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بیان کیا گیا ہے تو اسے ایک لفظ تعلیل سے ادا کر دی ہے ٹھیک تاثیل کا کیا مطلب رہا یعنی آپ نے کچھ فرو بیان ہو رہی تھی ان کو آپ نے بیان کر دیا بہت سے حکام تھے ان کو بیان کر دیا سورہ بکرہ میں اس کی بڑی اچھی مثال ہے جہاں لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں تو وہاں پہ در پہ قرآن مجید نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے لیکن جب آپ اس کو پڑھتے جلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اصل سے مربوط ہے وہ اصل کیا ہے وہ جہاد اور کتال کا حکم ہے وہ جہاد اور کتال کا حکم دیا گیا یا انفاق کا حکم دیا گیا ہے تو وہ سارے سوال اس سے پیدا ہو گیا ہے تو یہ گویا آپ نے فرو کو ان کی اصل سے متعلق کر دیا اب یہ متعلق کرنے کا عمل جب ہو جائے گا تو پھر بات کہاں سے شروع ہوئی سوالات کیوں آگے نقل ہونا شروع ہو گئے یہ آپ پر واضح ہو جائے ٹھیک تکمیل کے سے کہتے ہیں بات کرنا شروع کی تھی اس بات کے کچھ مقدمات واضح کیے گئے تھے اب آخر میں آ کے آپ نے ایک ایسی بات کہنا چاہیے کہ گویا ہر لحاظ سے بات مکمل ہو جائے بات واضح ہو جائے اور اس کی تاقید بھی ہو جائے تو ایسا بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک گفتگو کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں مضمون لکھتے ہیں اور پھر آخر میں ایک تکمیلی پیرا گراف لکھ دیتے ہیں جو گویا بات کو بالکل کنکلوڈ کر دیتا ہے تو اس کو اس پہ بیان کیا گیا ٹھیک تفریح اسے گیتے ہیں ہم سے جسے پہلے تاثیل تھی اس کے مقابل میں تفریح ہے یہاں مختلف حکام بیان ہوئے جو فرو کی حیثیت رکھتے تھے اصل کی طرف رانمائی ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ ایسا نہیں بلکہ آپ اصل کو بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر فرو نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اصل پہلے آ جاتی ہے فرو بعد میں آ جاتی ہے کہیں فرو پہلے آ جاتی ہے اصل بعد میں آ جاتی ہے ٹھیک تو اس کے دونوں پہلوں کو ان دو لفظوں سے ادا کرتی ہے تنبیہ اور تقابل یہ بھی بیان کیجئے گا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں قانون بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد توجہ دلاتے ہیں بس کہ خبردار کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرو گا تو اس کے یہ نتیجہ نکلے گا یہ تنبیہ وہی اردو زبان کا لفظ ہے کسی کو متنبع کرنا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ میں بہت سی باتیں اپنی صفات کا حوالہ دے کر بیان کی ہیں بلکہ صفات کا حوالہ اکثر و بیشتر تنبیہ ہی کے لیے آتا ہے اور تقابل ایک بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو اگر غلطی کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے اس کے تقابل میں اب قرآن بیان کرے گا کہ جو لوگ صحیح رویہ اختیار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے تو جہنم کا بھی وہاں ذکر آ جائے گا اس کی تصویر آ جائے گی اس کے تقابل میں کبھی جنت مختلف گروہ زیر بیس ہوں گے جیسے کہ شروع میں آ گیا صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں ان کی ایک تصویر سامنے رکھی کہ انہوں نے یہ ایمان قبول کیا ہے ان کے اندر اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے اس کے بعد کہا کہ اس کے برخلاف اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر اس کے بھی مقابلے میں کہا کہ ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کھل کر سامنے نہیں آرہے بلکہ منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں تو یہ تقابل ہے ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے ایک صورتحال کا دوسری صورتحال سے یہ ہم بھی کرتے ہیں کلام میں قرآن میں بھی اس کی بہت مثال ہے تشابہ کے سے کہتے ہیں چیزیں ملتی چلتی ہیں آپ نے ایک قوم کی مثال دی آپ نے ایک دوسری قوم کی مثال دے دی اس کو خود قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے مختلف قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا آخر میں کہا کہ تشابہت قلوب ہم یہ دیکھو ان کا رویہ بھی وہی تھا ان کا رویہ بھی وہی ہے تو بعض وقت رویہوں کو مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے لیکن یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں یہ ساری گفتگو جس تو آپ فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر دنیا میں جو کتابوں کا سانچہ ہوتا ہے یا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی اثیر ہو جاتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے ہم نے کہ قرآن میں بعض وقت وہ الفاظ نہیں ہوتے لیکن آپ دونوں باتوں کا تقابل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کس چیز کو کس کے مقابل میں یا کس چیز کو کس کے مشابہ ٹھہرا کر بات آگے بڑھائی جا رہی ہے آخری دو چیز ہے عود الالبدہ اور استدراک اس سے کیا مراد ہے عود الالبدہ کا مطلب یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع کی تھی خاتمے میں وہی بات آگئی اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ توبہ ہے تو اس میں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اب تمہیں ایک بڑے قتال کے لیے نکلنا ہے اس کے بعد بشرقین سے کیا کرنا ہے اہل کتاب سے کیا کرنا ہے منافقین سے کیا کرنا ہے یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں جا کے سورہ کے یہ کہا کہ اب اٹھو اور جو یلونکم من الکفار جو جو تمہارے قریب منکرین موجود ہیں ان کے خلاف اقدام کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ غویہ آو دل البدہ ہے یعنی وہ بات جو اب پدا سے کہی جا رہی تھی آخر میں آکے اس کی پھر تاقید کر دی غویہ سورہ جہاں سے شروع ہوئی تھی آخر میں اسی مضمون پر آکر ختم ہو گئی تو اس کو آو دل البدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اب پدا کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے اور استدراک استدراک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات رہ گئی تھی اب اس کو آگے کوئی استثناء بیان کرتے ہوئے توجہ دلاتے ہوئے تمبی کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے استدراک اردو زبان میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں آپ کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بات اس طرح ہے لیکن اگر وہ پہلو پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیا جائے گا تو یہ استدراک بعض وقت جملے میں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لیکن کیا ہے حرف استدراک ہے بلکہ کیا ہے حرف استدراک ہے اسی طریقے سے بعض وقت وہ تو آیات کے مجموعے میں آ جاتا ہے کہ ایک بات بیان کرتے ہوئے آپ یہ اب بتاتے ہیں کہ اس کا اس پہلو کو ملحوظ رکھیے گا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ سب استدراک سے تعبیر کیا ہے جیسے ہی چند مثالیں ہیں ظاہر ہے کہ کسی کلام کا بھی آپ آخری احاطہ نہیں کر سکتے اس میں دسیوں پہلو ہوتے ہیں وہ سب دیکھنے چاہیئے مثال دے کر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو قرآن میں کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہے سب تیسا نکتہ تھا چوتھا نکتہ پڑھ کے خاتمہ کرتے ہیں آپ نے لکھا کہ سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتکا کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متین صورت حاصل کر لیتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی بہتد بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بزاد اور کامل ہوتی ہے اس کی بڑی تفصیل سے غام صاحب نے وضاحت کی نظم کلام کے حوالے سے غام صاحب کا نکتہ نظر کیا ہے اصولی گفتگو ہو چکی ہے اب ہم ان سوالات پر آئیں گے جو عام لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور پھر کچھ عملی اطلاقی مثال لیں گے خود قرآن مجید سے کہ نظم کلام کی ریایت سے جب قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے تو ترجمہ کیسے ہوتا ہے وقت ہمیں ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کبھو شکریہ